جی دوستو کیسے ہو خیریت سے دوستو میں آپ کا دوست شیخ عمران آپ کے خدمت میں ایک نیا نسخہ لے کر آیا ہوں نسخہ تو پرانا ہے لیکن کام آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں یہ جو گندک بنیں گی چونے سے بنیں گی دوستو اور اس کام کو ہم پریکٹیکل کر کے آپ کے لئے دکھائیں گے اور دوستو میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا کیونکہ جب آپ آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو پورا کام سمجھ میں آئیں گا کام کا تاریخہ بھی سمجھ میں آئیں گا اور جو چیز نہیں سمجھ میں آئے آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں سوال کر سکتے ہیں میں بتاؤں گا تو دوستو یہ وائٹ کٹورے کے اندر آدھا کلو گندک ہے اور یہ لال کٹورے میں جو ہے چونہ ہے اور وہ لوہے کی کڑائی پہ سٹیل کیا برتن رکھے ہم نے اس کے اندر ہم گندک کو پگا لیں گے رید جنتر جب گندک پگل جائیں گے تو اس میں سے اس تھوڑے سے چونہ لیں گے اور اس پر پانی کا چھڑکا دیں گے جب وہ کھل جائیں گا اسے اٹھا کر گندک میں ڈالیں گے اور ایک سوٹے سے جو ہے تو اسے گول گول گھومائیں گے تاکہ یہ اندر گھل مل جائے یہ دیکھئے نیچے آگ جل رہی ہیں رید بھی گرم ہے اور اس وقت جو ہے تو ہمارا برتن گرم ہو چکا ہے تو آپ کو ہم یہ دکھائیں گے پریکٹیکل کر کے دوستو تو آپ جو ہے اسی تاریخے سے آپ کام کر سکتے ہیں یہ تجوربہ ہم نے آپ دوستو کے لئے کیا ہے دوستو یہ دیکھئے گا آپ گندک ہم اس میں ڈال رہے ہیں یہ دیکھئے گا برتن گرم تھا اور گندک فوراں پگلنا شروع ہو گئی اور اب ہم اسے ایک سوٹے سے ہلائیں گے یہ دیکھئے یہ بانس کی ڈنڈا ہے کٹ کیا ہوا اس طرح سے ہم اسے اندر پھرائیں گے اور یہ دیکھئے گندک پگل رہی ہے دوستو آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ گندک پگل رہی ہے جب یہ گندک پگل جائیں گے پوری طرح سے تو ہم یہ چونہ بھی اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے دالیں گے اور اس سے ایسے گول گول گھومائیں گے تاکہ یہ چونہ اس کے اندر اچھی طرح سے گھل مل جائے تو ہم یہ ایک ایک چیز آپ کو دکھائیں گے تاکہ آپ کے کرنے میں آپ کو آسانی ہو جائے دوستو یہ دیکھئے گا گندک پگل چکی ہے پوری تیل ہو چکی ہے دیکھئے گا ریج جنتر پہ یہ کام کیا جا رہا ہے ڈائرک آگ پہ نہیں کیا جا رہا صرف ایک انچ ریت ہے نیچے زیادی نہیں ہے اور ابھی ہم اس میں چونہ ڈالیں گے وہ چونہ کس طرح ڈالنا ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے دوستو یہ دیکھئے چونہ کس طرح سے کھل رہا ہے یہ دیکھئے پانی مارنے کے بعد یہ اس طرح سے کھل رہا ہے یہ دیکھئے یہ اس کا ریکشن ہے دیکھئے گا یہ دیکھئے اس پہ پانی مارنے کے بعد یہ اس طرح سے کھل رہا ہے دیکھئے گا دیکھئے دوستو یہ دیکھئے گا چونہ ڈالنے کے بعد اس طرح سے گھومائیے گا تاکہ اس میں گھٹے تیار نہ ہو اور یہ پوری طرح سے گھل مل جائے یہ دیکھئے دوستو ایک ہاتھ سے کام کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے موبائل بھی پکڑنا اور کام بھی کرنا دوستو جب بھی کام کرے دو آدمی ہو تو پھر کام کرے اگر ویڈو نہیں بنانا ہے تو اکیل آدمی بھی کر سکتا ہے جی دوستو دوستو یہ دیکھئے یہ اس طرح سے گھٹ ہو گئی اور یہ ہرے رنگ میں ہو گئی یہ دیکھئے گا یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ گاڑی ہو گئی جی دوستو بھائیوں یہ دیکھئے گا یہ ایسا گاڑا ہو گا یہ دیکھئے یہ گھٹ ہو گیا اور تھوڑا ہم چونہ ڈالیں گے تاکہ یہ پوری طرح سے کھل جائے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ گاڑا ہو گیا اور جو ہے تو ہم اس میں تھوڑا سا ڈال کر اور گھومائیں گے آٹا گننے کے جیسے جب یہ ہو گئے گا تو پھر اسے آگے ہم پانی ڈال کر پکائیں گے دیکھئے دوستو یہ دیکھئے گا یہ پوری طرح سے اس طرح سے پوڑر ہو چکا ہے اب یہ گندک اور چونہ اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے تاکہ یہ پک جائے اچھی طرح سے یہ دیکھئے دوستو دوستو یہ دیکھئے کام پورا ہو گیا اس میں ہم نے پانی ڈال کر اسے ایک دم گھول دیئے اس طرح سے گھومانا آئے توڑا اور پھر ہم اسے کڑائی سے اتار کر آگ پر پکائیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے پک جائے تو یہ دیکھئے گا یہ اس طرح سے ہو رہا ہے عمل تو ہم نے کام کی دوستو تو یہ دیکھئے کام پورا ہو چکا ہے چونہ ڈالنے کا آدھا کلو گندک میں ہم نے پون کلو چونہ کا استعمال کیا اور پھر یہ جب سوجی کی طرح پورا بھور بھورا ہو گیا اس کے بعد ہم نے اس میں پانی ڈالیں یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ابھی اور پانی ڈالیں گے لیکن ابھی تھوڑا سامنے سے پکا رہے تاکہ یہ اچھی طرح پک جائے تو یہ دیکھئے اس طرح سے دھیرے دھیرے سے پکانا ہے تو یہ چونہ اور گندک کا مشرن ہے یہ دھیرے دھیرے سرخ رنگ میں ہو جائیں گا دوستو اب رات کا کافی زیادہ ٹیم ہو چکا ہے اور لیڈ بھی نہیں ہے یہ دیکھئے ہم نے پہلے سات سو پچاس گرام چونہ اور آدھا کلو گندک لئے تھے اس کے بعد ہم نے وہ اس کا جب پانی ڈالیں تو اس میں مزید آدھا کلو اور چونہ جو ہے تو ہم نے اس میں بڑھایا اور پھر اسے پکائے ہم نے دوستو یہ دیکھئے کھیر نمک گاڑا ہو گیا آئی تو اب یہ پکائی ہو چکی ہے اسے ابھی ہم تھوڑا اسٹے دیں گے کیونکہ رات کا کافی زیادہ وقت ہو چکا ہے اس کی پکائی تو ہو گئی دوستو اور دوستو یہ ابھی جب اس میں ہم پانی ڈالیں گے تو یہ سرخ رنگ کا پانی ہو جائیں گا ابھی یہ گڑا ہے اس لئے آپ کو ایسا نظر آ رہا لیکن جب اس میں پانی ڈال کے ایک اُبالہ دیں گے دھیرے دھیرے پکائیں گے تو اس پہ ایک لال تری آئیں گی وہ جو تری ہوگی وہ ہماری گندک ہوں گی جی دوستو تو اس گندک کو ہم مقتر لے کر اس کو پھر آگے جو کریہ کریں گے اگر ہمیں داب بنانا ہے تو خوشک کریں گے یا کوئی اور کام لینا ہے تو ہم اسے لیں گے تو دوستو یہ دیکھئے یہاں تک کام کو ہم نے دکھائے تاکہ آپ کو کرنے میں آسانی ہو جب اس میں ہم پانی ڈالتے اور اسے پکاتے رہتے تو اس کا کلر ہلکا پیلا ہو جاتا پھر پانی ڈال کے تھوڑا گھوٹے گے تو یہ پک پک کے پیلا ہوگا دوستو پھر اس پہ سرخی آنا شروع ہوتی اسی طرح میں جہاں ہم تھوڑا پانی زیادہ ڈالیں گے تو یہ پھر سرخ رنگ کا پانی ملیں گا ہمیں تو کل صبح اس کو ہم باقی کام شروع کریں گے دوستو یہ دیکھیں گا یہ ہمارا گندک اور چونے کا جو ہم نے پکا ہے یہ مقتر ہے اور ہم ابھی اسے اس نلی سے کھیچیں گے یہ ہم نے خرسی پہ رکھ دیا اور یہ وائلٹی ہے نلی سے اس لئے کھیچیں گے کہ نلی سے کھیچنے میں یہ فائدہ ہے کہ نیچے کا جو چونہ ہے وہ حرکت نہیں کریں گا اور وہ نلی میں آگے نہیں آئیں گا صرف مقتر آئیں گا تو ہمیں مقتر اس طرح سے لینا ہے اس نلی سے تو ابھی ہم آپ کو بتائیں گے مقتر بھی کس طرح لے رہے ہیں دوستو یہ دیکھئے گا نلی سے ہم مقتر لے رہے ہیں یہ دیکھئے کس طرح بیسٹ مقتر آ رہا ہے اسی طرح آپ بھی جب کام کریں تو اسی طرح سے مقتر لیجیے گا تاکہ کام فریش ہو جائیں گا دیکھئے کسی بہترین سرخ پانی نکل رہا ہے تو اس نلی کا استعمال کرنا یہ نلی ٹوپ لیول ہے جو اکثر مستری لوگ اپنے کاموں میں استعمال کرتے ہیں اسو ٹوپ لیول بھی کہتے ہیں اس نلی کا آپ استعمال کریں یہ دیکھئے گندک کا جو ہے سرخ پانی آگے آ رہا ہے تو یہ تجربہ ہم نے آپ کے سمجھنے کے لیے کیا تاکہ آپ کو کام کرنے میں آسانی ہو اونچی جگہ پر برطن رکھے خرسی کے اوپر اور اس طرح سے نلی لگا کے اس کا مقتر کھینچے یہ دیکھئے یہ ہمارا گندک کا سرخ مقتر ہے دوستو یہ دیکھئے گا یہ ریڈ ہے یہ ہمارا گندک کا مقتر پانی جو سرخ ہے اسے ہم آگے کریا کریں گے اور مزید جو ہے تو ہم گندک کا مقتر حاصل کریں گے وہ بھی آپ کو بتائیں گے کس طرح سے ہم اس میں کا اور مقتر حاصل کریں گے جو دوستو دوسری بار اب ہم اس مقتر حاصل کرنا ہے تو یہ دیکھئے یہ گرین کلر کا نظر آئیں گا آپ کو آپ کے کام کرتے وقت آپ کو یہ ہرا نظر آئیں گا جیسے کوئی آئل کا پینٹ ہے تو اس میں آپ نے جو ہے تو پانی ڈالنا ہے عام پانی ڈالو سادہ بور کا ڈالو باوڑی کا ڈالو دریا کا ڈالو یا فیلٹر ڈالو کوئی مسئلہ نہیں پانی اس میں ڈال کر ایک اوبالہ دیں گے ہم تو اس میں پھر سے آپ کو ریڈ رنگ کا سرخ پانی اوپر آئیں گا مقتر اسے پھر سے اتارنا ہے اس طرح سے آپ نے ہر بار پانی ڈال کر اس میں سے پوری گندک کو حاصل کرنا ہے فسٹ کریا جو ہے تو آپ کو مقتر حاصل کرنے کے لئے اسی طرح سے گزرنا پڑے گا تاکہ چونے کے اندر سے پوری گندک ہم کو حاصل ہو تو یہاں پانی زیادہ خرچ ہوں گا یہ لٹر دو لٹر پانی نہیں لگتا یا زیادہ لگتا ایک دس پندرہ لٹر پانی جو ہے تو آپ کو لگیں گا پھر اسے خوشک کر کے ہم آگے جو بھی کام لینا ہے وہ آپ لے سکتے ہیں دوستو یہ دیکھئے گا یہ مقتر ہم نے لے لیا ہے گندک اور چونے کا تو دوستو اب اسے ہم آگ کے اوپر خوشک کریں گے یعنی یہ پانی کو کم کریں گے تو یہ دیکھیں اتنا صاف فلٹر ہے یہ یہ دیکھیں اس میں کوئی گاد نہیں ہے یعنی چونی کی کوئی گاد اس میں نہیں ہے ایک دم فلٹر ہے تو آپ جو ہے اسے چولے پہ کر سکتے ہیں گیس پہ کر سکتے ہیں یا اوپلو پہ کوئلو پہ جو چیز آپ کے پاس موجود ہے آپ یہ کام اس پہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں گا ہمارے پاس لکڑی تھی ہم نے لکڑی پہ کیا کام کام کرنے والے ہو تو کام ہو جاتا ہے تو یہاں تک کہ آپ کو ہم نے یہ دکھایا ہے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو ایسا مکتر لے کر ابھی اسے اُبال آئیں گا کیونکہ ہم کو اس میں سے پانی کو کم کرنا ہے یعنی اسے گڑا کرنا ہے یعنی پانی اڑانا ہے جو آخر میں جو چیز بچیں گی وہ ہمارے کام کی چیز ہے تو ہم اسی طرح آپ کو اس کا آگے کی بھی جو ویڈیو ہے وہ بھی پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے جاتا کہ یہ آخر سٹیج جو ہے اس کام کا وہ بھی دکھائیں گے ویڈیو کی شکل میں دوستو یہ دیکھئے یہ پانی ہم نے یہاں تک اڑائے بھی یہ دیکھئے گا یہ پانی سرخ ہے یہ صبح کے آڑ بجے سے کام چل رہا ہے دوستو پندرہ لیٹر پانی تھا یہ بس اب گھنٹہ دو گھنٹے کا کام باقی ہے وہ ہو جائیں گا انشاءاللہ پھر آپ بھائیوں کو ہم وہ دکھائیں گے یہ آخری مومنٹ میں آ گیا کام بس ایک گھنٹہ دو گھنٹے بعد یہ مکمل ہو جائیں گا تو اس طرح سے جو ہے تو آپ کو پکان آئے دوستو یہ دیکھئے یہ ہم نے پندرہ لیٹر پانی کو صبح آڑ بجے سے آگ کے اوپر رکھے تھے اب یہ مکمل جو ہے تو ہوتے آ گیا زیادہ سے زیادہ ایک دیر لیٹر ہو گا یہ جی دوستو یہ دیکھئے گا آخری مومنٹ میں کام آ گیا یہ دیکھئے یہ خون کی طرح لال سرخ ہو چکی گندک یہ دیکھئے گا یہ اسی ریڈ ہو گئے دیکھو 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 دیکھئے دوستو یہ دیکھئے گا پانی پورا جو ہے تو اس کا اڑا دی ہم نے اور اب اس کو ہم دوسرے برتن میں اس کو دھمے دھمے اتاریں گے تاکہ اس کا کوئی گاد وغیرہ ہو تو پیچھے رہ جائیں گے تو یہ اتمنان سے کام کرنا چاہئے کیونکہ یہ فیلٹر لینا ضروری ہے دوستو اس کے پیچھے جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ چونہ ہے اس کو ابالا دینے کے بعد بھی اس طرح سے اس کے اندر بیٹھتا ہے تو اس کو نتھار کے لینا بہت ضروری ہے تاکہ یہ چونہ اس میں نہ آئے یہ دیکھئے گا رات کا وقت ہے آج پورا دن اس کام میں چلا گیا ہم آپ کے لیے تو یہ ویڈیو کو چھوٹا کر کے دکھا رہے ہیں لیکن یہ کام کو مکمل چوبیس گھنٹے کا وقت گزر گیا شروع سے لے کے ابھی تک تو یہ دیکھئے گا دوستو یہ دیکھئے دوستو اس کے ابالا دینے سے اس کے پیچھے چونہ رہ گیا یہ جو دیکھ رہے ہیں نابندر یہ چونہ ہے تو اسے ایک دو ابالے دیں گے تو یہ ایک دم ساف ہو جائیں گا یعنی چونے کی جو بھی گاد ہے وہ نکل جائیں گے اور آپ کو فیلٹر گندک ملیں گی خون کی طرح سرخ یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے کتنے ساف ہو چکی ہے تو یہ جو ہے اس کے اندر دوستو یہ دیکھ رہے آپ یہ چونہ ہے یہ پہلے جب آپ مکتر لیتے ہیں نلی سے تب آپ کو یہ چونہ میں سے جب مکتر لیں گے تو یہ صاف ہوں گا لیکن اس کو آپ کو جیسے بھی آپ آخر میں اُبالہ دے کے آخر میں جب اتنا رہ جائے تو اسے نتھار لینا اور پھر مزید اس میں پانی ایک دو لیٹر دال کے اور اُبالہ دینا اور کچھ دیر چھوڑ دینا تو اس طرح سے یہ بیڑھیں گا اس سے پہلے بھی اس سے ڈبل بیٹھا تھا اور آپ تھوڑا بیٹھا تو اسے میں اور ایک بار فیلٹر کروں گا تاکہ اس میں کی جو بھی ایسی گاد بیٹھ رہی ہے چونی کی یہ ختم ہو جائے اور ایک صاف شفاف گندگ ہم کو حاصل ہوئے تو وہ بھی میں پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا کس طرح سے ہمیں یہ صاف مکتر لینا ہے دوستو یہ دیکھئے گا یہ چونہ ہے یہ میں برتن کو تھوڑا پانی ڈال کر کروس کیا اس طرح سے یہ دیکھئے یہ چونہ ہے تو ہمیں چونہ تو اب نہیں چاہیے ہمیں صرف مکتر چاہیے وہ بھی گندگ کا تو جو پیچھے اسی گاد بیٹھیں گی یہ نہیں لینا ہے ہمیں صرف ایسا سرخ پانی لینا ہے تو یہ دیکھئے گا اس طرح سے جو بیٹھیں گا اسے سائیڈ میں گھما گھما کر آپ نے جو ہے صرف یہ لال پانی لینا ہے یہ والا نہیں لینا دوستو یہ دیکھئے گا اس طرح سے کپاس لگا کر اسے فلٹر کریں تاکہ یہ جو اندر دیکھ رہے ہوں آپ سائیڈوں میں تو یہ جو چونے کی جو گاد ہے یہ پیچھے رہ جائیں گی اور ایسا مکتر اس کے اندر آ جائیں گا ایک دم ریڈ یہ دیکھئے تو یہ کپاس لگا کر لے تاکہ کام آپ کا بہتر ہو سکے دیکھئے گا دوستو یہ بیسٹ کام کے لئے آپ کو یہ کپاس لگائیے گا اور اس طرح اس کا مکتر لے کے آگے کام میں استعمال کریں موسیقی 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 موسیقی